انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پوکارے گی ہمارے ہیں حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس امام حسین نے 71 ساتھیوں کے ساتھ میں ایک ایسے بلیدان دیا ہے جو دنیا کو دکھا دیا ہے کہ انسانیت تا قیامت زندہ رہے گی انسانیت تا قیامت زندہ رہے گی اور ان کا پیغام دیتے ہوئے ہم ایسے ہی کمیٹی سے بات کریں گے جو امروحہ میں موجود ہے مسلم کمیٹی کے نام سے امروحہ میں موجود ہے اور یہاں امام حسین کے جو عزدار ہے ان کے خدمت پیش کرتے ہوئے اسلام علیکم در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے آج ہمارے سامنے سے جو یہ جلوس گزر رہا ہیں وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کرم الروجہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے سلسلے میں ہے آپ نے آج سے چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں اپنے پہتر ساتھیوں کے ساتھ جو قربانی پیش کی تھی تین دن کے بھوزے پیاسے رہ کر جو قربانی پیش کی تھی وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے آپ نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے ظالم و جابر سے بیعت نہیں کی اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ نانا کے دین کی اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنے قربانی پیش کی ہم مسلم کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں میں اس کا صدر ہوں یہ ٹیرمین ہے نگلانی کمیٹی کے جناب منصور احمد ایڈ وکیڈ یہاں پر مسلم کمیٹی ایک نمائندہ تنظیم ہے مسلمانوں کی اور وہ جلوس کا استقبال کر کے اور لوگوں یہاں سبیل حسینی لگائی ہے ہم نے اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کی حفاظت کرو جس طرح سے حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کی اور اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ایک مین پیغام ان کا یہ ہے کہ دشمن کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن حق بات سب کے سامنے کہنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بہتر جانساروں کے ساتھ جو قربانی پیش کی وہ اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے شریعت کی حفاظت کے لیے دیکھر ایک پیغام پوری انسانیت کے لیے دیا ہے کہ دشمنوں کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن حق بات جو ہے وہ نیزے کی نوک پر بھی کہی جا سکتی ہے آپ نے بیعتنی کی ظالم اور جابر یزید کی اور آپ نے شہادت دے کر اپنے آئین کو شریعت کے قانون کو بچایا اور ایک مثال غیم کر دی ہے پوری دنیا کے لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں تعداد سے نہیں گھبرانا بلکہ حق بات جو ہے وہ کہنا ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا سر کھٹانا پڑے جو تین دن حضرت امام حسین اور ان کے جانسار کربلا میں پیاسے رہے ان کی پیاس کا احساس کرتے ہوئے مسلم کمیٹی نے یہاں پر یہ شربت کی سبیل لگائی ہے اور سال اس طرح سے ہم لوگ جروع سے حسینی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور یہ انہی کی یاد میں آج ہم نے نظر پیش کی ہے سبیل لگا کر تاکہ ہم ان کے بتاہے راستے پر لوگوں کو چلنے کی ترقیب دیں آج حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم حسینی کردار اپنائیں گے تو ہر چیز کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہر جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہر مخالفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہوں نے نماز کی حالت میں وہ شہید ہوئے تو ہمیں بھی اپنے یہ چاہیے کہ ان کے جو بتائے راستے میں نماز کو قائم کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ہاجی خرشید احمد صاحب مسلم کمیٹ ہمارے ساتھ میں ہاجی خرشید انور صاحب مسلم کمیٹی کے صدر صاحب موجود تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو امام حسین کی محبت ظاہر کرتا ہے جوش ملی آبادی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اسی لئے ہمارے ہندوستان کی سبیتہ اور گنگا جمنا کی تحجیب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کی بھاوناؤں اور دیوی دیوتاں اور پیر پیغمبروں کا سممان کیا جائے تو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو سمات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سب سے اچھا نعرہ ہمارا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان زندہ بار ہندوستان نعرے تکبیر نعرے حیدری ہمارے 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 ہیں